موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 پریزنٹیٹ ٹو یو فرم کراچی جس کو حیدر ورید نے ڈسکرائب کرتے ہوئے میری نظر میں کافی ایکیورٹلی کہا کہ دنیا کا سب سے خطرناک شہر اگر دنیا کے سب سے خطرناک ملک میں نہیں ہوا تو دنیا کا سب سے خطرناک شہر پھر بھی ہے ہیدر ورید نمبرز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے بیچ میں بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ ایک سرٹن سیٹ اف نمبرز سے ڈیسائیڈ کی جاتا ہے اور تاریخ بھی پھر لکھی جاتی ہے تو کہتی ہے جی اتنے مر رہے تھے بڑی بات تھی تو نمبرز سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کتنا سنگین ہے معاملہ اور نمبرز شاید ساری جتنی بھی قوتیں اس وقت کر رہی ہیں ان کو بھی نمبرز پر نظر ہے دہشت پر نظر ہے جس طرح کی لاشیں برامد ہو رہی ہیں جس طرح کی حرکتیں بربریت ہو رہی ہیں تو نمبرز میں مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے ایک کوئی نمبر ہے جس سے فوج آئے گی وہ نمبر ہمیں بھی پتا نہیں چلا اگر فوج کی ضرورت ہے تو ایک کوئی نمبر ہے جس سے فوج آئے گی اور ایک اور بات ہمیں پتا ہے کہ پچاس وہ نمبر ہے جس پر ایمان ملک آتے ہیں چاہے وہ آکے کومیڈی کرتے ہیں چاہے وہ آکے ہزبنڈز گرل فرنڈز وائلز چلڈرن کی باتیں کرتے ہیں چاہے وہ لائٹر نوٹ کی باتیں کرتے ہیں پچاس پر ایمان ملک ملتا ہے کراچی کو جس کے بعد حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو وہ شاید پیشاہ پگاڑوں سے وہ بھی تعویز لیتے ہیں جس طرح وسان صاحب ہمارے ہوم منسٹر لیتے ہیں اب میں خیال میں کراچی تعویزوں پہ اور خوابوں پہ نہیں چل رہا تو استیفہ ایک انسٹنٹ چیز ہونی چاہیے میری نظر میں اور میں خیال سے پوری پرونچل حکومت کا استیفہ ایک انسٹنٹ چیز ہونی چاہیے اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم لائیبلیٹی تو شوک کریں لیکن کراچی نہ صرف کہ خوابوں پہ نہیں چل رہا ہے کراچی چل ہی نہیں رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں اولین رسپانسیبلیٹی جو ہے وہ حکومت وقت کی ہے آپ نے نمبرز کی بات کی نمبرز تو ہیں ہی لیکن ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے وہ ہے پرسیپشن جو ایک پرسیپشن اور فیلنگ اس وقت ایک کراچی آئٹ کی ہے کراچی کے بزنس مین کی ریوڑی والے کی نوکری پیشہ کی وہ اب ایسی ہو رہی ہے اور اتنی ڈی مورلائزد اس وقت تھنکنگ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ شام کو گھر بھی پہنچ سکیں گے یا نہیں اور یہ اب کافی وائٹ سپریڈ ہو رہا ہے اور جو ٹیرر کا انصر ہے جو کہ بسز کی اوا ہونے سے رات کو نوجوانوں کو اٹھا کے لے جانے سے اور پھر ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے بوریوں میں بند کر کے ان کی بوڈیز کو بھیجوانے سے جو ایک ٹیرر کا انصر ہے ای ٹنگ سائیکلوجیکلی نمبرز گیم کے سے بھی زیادہ اس کا اثر اس وقت کراچی کے ذہنوں پہ ہو رہا ہے اور وہ جب ایک پرسیپشن ایک ایسے لیول پہ آ جائے گا کہ ایک یقین ہی ریاست میں ختم ہونے کو ہوگا میرے خواہد سے اس وقت فوج جو ہے وہ شاید اسے آنا ہی پڑے اور فوج جو ہے وہ آنے کے وقت کا تائین میرے خواہد سے بیشتر چانس ہے کہ وہ خود ہی کرے گی اس کو بھلایا ابھی سے جا رہا ہے unofficially by parties which are not really going to be officially call the army which is the NQM and the ANP and they've all mentioned that they now as including the PMLN کہ آدمی کو بلائے جائے people's party جو ہے وہ ابھی reluctant ہے یہ تو joke ہے نا ہے دبی this is political posturing رحمان ملک صاحب GHQ پہ حملہ ہوتا ہے تو رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ کو اندر نہیں آنے دیا تا فوج نے یہ اس وقت کی بات ہے جب relations پھر بھی رحمان ملک صاحب کی یہ حرکتیں تھوڑی سی اتنی بری نہیں تھی اس کے بعد تاثیر صاحب کا قتل ہوا تو انہوں نے فرمایا میں بھی گولی مار دیتا اس کے بعد یہ کراچی کی سیچویشن ہوئی اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں مطلب اس سے پہلے فوج did not like to have him respected as a federal interior minister تو جہاں رہا سوال ان کے بلانے کی تو وہ تو I think is out of the window میاں صاحب جو ہیں 6 مہینے سے میں اپنا بھی کیونکہ آپ نے بات کی ہے میں ایسے disagree کرتا ہوں میرے خیال سے زرداری صاحب کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا فوج میرے خیال سے زرداری صاحب کے نا چاہتے ہوئے صرف اس وقت آئے گی جب بالکل ریاست کو ایک direct threat ہو تو کس چیز کو threat ہے ابھی نہیں ابھی I think ابھی اس level تک بعد نہیں پہنچی ہے ہے تو بہید پولیس ریاست کی علامت ہے پولیس وفاق کا سیمبر تھا دیکھیں جو کچھ بھی ہے اس وقت کراچی میں جو ہے پورا جو institutional نظام ہے وہ collapse نہیں ابھی پھر بھی کیا ہے ہم تو ظاہر ہے اگر compare کرتے ہیں دو ہفتے پہلے سے تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے آپ پہ شہر میں رہتے ہیں جی کوئی شہر اور دیکھا ہے جس کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو آپ town کہہ لیں جہاں پہ straight firing ہو رہی ہے لوگ مر رہے ہیں بسے ضغواہ ہو رہی ہیں اور دوسرا town ہے جہاں پہ cricket کھلا جا رہا ہے اور افطار کری جا رہی ہے اور سہری کے لیے لوگ نکل کے کھا رہے ہیں نہیں یہ ہوتا ہے یہ جروسلم میں بیروت میں بغداد میں کابل میں جہاں ایک نوم کی بات بن جا آپ کو ایک سکنٹ رکھ لوں بیروت میں اس وقت لبنانی لبنانی کو نہیں مار رہے بغداد میں اس وقت عراقی عراقی کو نہیں مار رہے نہیں نہیں میرا کہنا یہ کہ جب آپ کی ٹیررزم روز مرہ کی ایک ریالیٹی بن جاتی ہے تو لوگ جو بھی ہے ڈھٹائی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب جانا ہوگا تو جائیں گے تو زندگی تو نہیں مختل ہو سکتی میں یہ جو پوئنٹ میں کر رہا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ لوگ ہمارے بڑے آر کا یہ کہنا ہے ہم ایک شہر نہیں ہیں آپ نے پہلے یہ کہا کہ پولٹیکل گورمنٹ کا کہنا نہ کہنا زیرو ہے فوج صرف خود شروع کی بات نہیں میں اس وقت آپ کی اس پوئنٹ پر یہ کہہ رہا ہوں میں اس پر واپس آ جاؤں گا لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو ایک شہر سمجھنا ایک غلطی ہے کراچی بہت سارے شہر ہیں اور وہ بس ساتھ جڑے ہیں اور اس وجہ سے کہ ترف کم ہے علاقہ محدود ہے اس وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہیں فاجہ صاحب نے بھی ہماری پچھلی سیگمنٹ میں شاید دیا میرے خیال سے کافی ہمیں ایک پنجاب کے پولٹیشن ہے ان کا کراچی میں اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے تو شاید ہم نے بہت زیادہ سچ سن لیا میرے خیال سے میں ان سے کافی ساری باتوں کی ان کی ان اگریمنٹ ہوں اور میں جہاں فوج کی بات کر رہا تھا پہلی بات ریمان ملک صاحب کو اگر if you take that aside نواز شریف صاحب جو کہ پچھلے نو مہینے سے فوج کے ڈرمز بجا رہے ہیں تو ان کا بھی کہنا بھی political posturing ہوا MQM کا ایک دفعہ کہہ دینا نہیں نواز شریف صاحب فوج کے ڈرمز کام بجا رہے ہیں وہ تو election کے ڈرمز بجا رہے ہیں نہیں وہ فوج کی ڈرمز یعنی وہ تنقید بہت کر رہے ہیں تنقید وہ ڈرم مطلب ان کا بینڈ بجا رہے ہیں جی بلکل ان کا ڈرم نہیں بجا رہے ہیں ان کی طرف سے بات جو ہے وہ پھر غیر سنجیدہ لگتی ہے کہ جی میاں صاحب پنجاب کی سیاست جو ہے وہ کرنی پا رہے تو انہوں نے کراچی کی طرف نہیں لیکن انتظامی طور پر فوج کو بلانا اور مارشل لگ کی صورت میں بلانے میں فرق ہے نہیں بلکل فرق ہے وہ تو پچھلی سیگمنٹ میں بھی کلیر ہو گیا تھا لیکن آپ ایک ڈائلوگ ہوتا ہے انہی لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں جن لوگوں کی آپ تنقید کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو آپ پھر اگر ڈیریکشن دے رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تو وہ آپ کی شاید نہیں سنیں گے مطلب وہ آپ کو آپ کی بات سنجیدگی سے بھی نہیں نواز شریف کی سن کر تو نہیں آنا بلکل اچھا تو رہی بات یہ لیکن ایک پریشر ککر تو میں کانٹریبیوٹ تو نواز شریف کر سکتے ہیں ہاں کیا پریشر ککر کراچی کے حوالے سے پریشر ککر یہ ہے کہ جب احالات میں نے جس طرح کہا کہ ایک جو ریاستی نظام انتظامی نظام ہوتا ہے وہ جب بلکل کلیر پچاس آدمی دن کے پریشر ککر کو ایڈ نہیں کر رہے ہیں نواز شریف ایڈ کر رہے ہیں انتظامی طور پر کلیر پر کلیر نہیں ہے ابھی بھی کراچی میں یہ نہیں ہوتا کلیپس کہ پچاس بندے مر رہے ہیں کلیپس جب ہوتا ہے اگر آپ کراچی کو ایک مایکروکوزم آف دو ملک سے دیکھیں تو ایسے بہت سارے شہر یا گاؤں ہیں کراچی کے اندر جو کلیپس ہو چکے ہیں آپ اگر کراچی کو ایسے شہر دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی کلیپس نہیں ہوگا پہاڑ بھی گرتے گرتے مطلب ٹائم لگتا ہے ابھی یہی بات ہے کہ ہم بالکل گر رہے ہیں زوال پہ ہیں لیکن لیکن ہیدویت کچھ ٹاؤنز گر چکے ہیں نہیں ٹاؤنز گر چکے ہیں بڑ فوج کا آنا ان ٹاؤنز سے منسلک صرف نہیں ہے فوج نہ آئے رینجرز کو ہی پورے اختیار دے دے رینجرز کے تھرو انٹیلیجنز کام کر لیں یہ بات ہے کہ پہلے دو چار چیزیں ہوں گی اس کے بعد فوج کی نووت آئی گی ابھی تو وہ دو چار چیزیں ہی نہیں ہوئیں ابھی اگر دیانتداری سے اور بلا امتیاز کارروائی رینجرز بھی کریں تو بہت بہتری آ سکتی ہے رینجرز are an organ of the paramilitary ان کو انٹیلیجنز سرویسز جو کہ فوج کی فل فلیش انٹیلیجنز سرویسز ہیں وہ اگر پوائنٹ آؤٹ کرنے جی یہ مسکریئنٹس ہیں کتنے ہیں اگر کراچی میں سات ہزار کام کرنے والے پولیس والے ہیں تو یہ مسکریئنٹس کتنے ہیں نہیں دیکھیں انسٹرکشنز تو ملے نا انہیں کہ آپ بلا امتیاز جا کے کارروائی کریں بلا یہ دیکھے بغیر کہ کون کس پارٹی کا ہے تو یہ انسٹرکشن لینا آپ کے خیال میں ضروری ہے فوج جو آدھا ہمارا بجٹ لیتی ہے آدھا بجٹ لیتی ہے اس میں سے اسی فیصد contribution tax کا کراچی دیتا ہے تو فوج کے اگر مفاد کی بات کریں کہ فوج کا اس میں مفاد کیا ہے تو پہلے تو ریٹنگز جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھیں وہی ریٹنگز پر human sentiment walks popular جو عوام کی آواز سمجھی جاتی ہے وہ فوج کے اوپر بھی اپلائے کرتی ہے کہ جی مشارف صاحب کے زمانے میں بیس فیصد approval تھا آج اسی فیصد approval ہے اگر آپ آج کراچی میں فوج کا approval مانگیں یہ approval اسی سے بھی بڑھ رہا ہے ہاں نہیں لیکن اگر آپ آج فوج کو بولاؤ فوج کو بولاؤ اور فوج سمپلی یہ بڑھ نہیں اس وقت کراچی میں اس وقت کراچی میں میرے صاحب سے sentiment کچھ ایسی ہے کہ شارف ایسل پہ ہورن مت بجانا فوج سو رہی ہے اس وقت یہ خیال ہے میرے خیال میں فوج کے حوالے سے میرا نیاز سے نہیں اگری کروں گا وہ رینجز اور پولیس کے حوالے سے دیکھیں آپ core 5 ہے اس علاقے کا آپ کیا کیا لیمٹ ہے ٹھیک ہے امریکن انٹرونشن کی کاسووو کے اندر لیمٹ تھی کہ جی اپنے پندرہ ہزار مارو فوج کے لیے کیا لیمٹ ہے کتنے کراچی کے لوگ مرے یہ نہیں کہ ہم آ جائیں اور سمال لیں اور کپتان جو ہے وہ حصہ بن جائے اور اس اس پی سے عوضہ سمال لیں اسے چو سے تھانہ لے لیں میجر آ جائے یہ نہیں لیکن بیسک کام بغیر بلا امتیاز تو ہر وقت ہونا چاہیے کاروائی لیکن بغیر سیاسی پیڈلنگ کے کیونکہ دیکھیں ملوث ہیں یہ سیاسی جماعتیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں بلائیں گی تو اس وقت اگر چار سیاسی قوتیں ہیں کراچی میں تو سب ایک دوسرے کو پندوقیں دوسرے پہ تانے کھڑے ہیں یہ ان جماعتوں کے طاقتور ہونے سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کراچی میں کراچی کے لوگ یہ بغیر سیاسی کوریج کے نہیں ہو رہا یہ لوگ جب ملوث ہیں تو کیوں بلائیں گے فوج کو یہ تو کوئی ہوتے بھی ہمیں بلانے کے لیے ان کے کون سن رہا ہے تو one of the political parties on the pvp the only political player that matters in calling in the army is president zardari he not and he represents the pvp which is represented in karachi so so i'm saying he's also a stakeholder in this business of course he is a stakeholder he cannot be unbiased and we've just said all of that in english he is not unbiased who's saying why would he be unbiased دیکھیں میں یہی نہیں the point is کہ zardari صاحب نے بھی سوچا ہوا ہوگا کہ فوج کے آنے سے ان کو فائدہ ہے نقصان ہے کیا ہے جس طرح سے اس وقت game play out ہو رہی ہے zardari صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست بھی دیکھ کے فیصلہ کریں گے نا اور فوج اپنی بھی interest دیکھ کے تو ان کے interest مجھے as a karachi as an intelligent karachi آپ مجھے ایک بات بتائیے فوج کے مفاد میں اس کی ratings کے مفاد میں اس کے future tax base کے مفاد میں اس کی guaranteed supply line زندگی کے حق کے مفاد میں تو کیا پچاس لوگ بہت نہیں ہیں یہ پچاس جو ہے وہ ایک کم number ایک زیادہ number چاہیے دیکھیں یہ numbers game جس طرح میں نے کہ وہ ایک بہت بڑا factor ضرور ہوتی ہے لیکن وہ conclusive نہیں ہے بہت ساری realities ہیں فوج بہت جگہ engaged ہے وہ اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک اور quagmire میں وہ نہ پھس جائے میں ضرور سمجھتا ہوں ایک threshold ہے اس کو اگر ہم نے cross کر دیا جو کہ ہم خطرناک طریقے سے ادھر ہی بڑھ رہے ہیں تو فوج آئے گی لیکن فوج میرے خال سے آنے سے ابھی دور ہے کیونکہ ابھی تو رینجرز اور پولیس نے بھی پورے اختیار کے ساتھ کاروائی نہیں کی ہے پولیس رینجرز پولیس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج آجائے سمال لے کر دیں ہمارے لئے کچھ خدا کے واسطے رینجرز کے پولیس کے فوج نہیں ہوگی دیکھئے the intelligence agencies نہیں مطلب what's your point آپ کیا یہ case make out سکتے اور ان کے ہاتھوں سے چھڑوانے کے لیے پوری فورس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے this can be managed یہ رکھ جائیں جو آپ نے کہا نہیں چھوڑ سکتے میرے خاص سے آرزی طور پر بلکل چھوڑ سکتے اور چھوڑا ہوا ہے وہ time definitely آئے گا کہ جب فوج کہے گی کراچی کی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے ملک کے پڑوس کا سب سے بڑا شہر نہیں ہے کہ جی انڈیا کے اندر اتنا کچھ ہو رہے تو ہم پہلے سب پچاس پاکستانی کافی نہیں ہے مویز جو ہے ان کی بیس یہ ہے کہ حالات اتتے بدترین ہو گئے کہ فوج کو آ جانا چاہیے اور انہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ فوج کیوں نہیں آئی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہم جس طرح آگے خطرناک طریقے سے بڑھ رہے ہیں جس طرف جا رہے ہیں تو لیکن اس کا برائے راست آنا ابھی میرے خیال سے امننٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی تو انتظامی طور پر رینجرز اور پولیس نے بھی دیانت داری سے پوری بلا اختیار بلا امتیاز کارروائی نہیں کی ہے تو میرے خیال سے ابھی فوج کو فال فورن بولانا میرے خیال سے اس سے پہلے دو چار چیزہ ہونا ضروری ہیں اس پہ ہم مزید بحث کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد